السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر فورٹی تھری حضرت جندق قصری رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آجاتا ہے پھر سے سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے لہذا اسے نہ ستاؤ اور اس بات کا خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لیے ہوئے شخص کو ستانے کی وجہ سے تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہ فرما لیں کیوں کہ جس سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لیے ہوئے شخص کے بارے میں مطالبہ فرمائیں گے تو اس کی پکڑ فرمائیں گے کہ تُو نے اس آدمیوں کے کیوں ستایا تُو نے اس عورت کے کیوں ستایا کہ جس کی میں نے حفاظت کی تھی اس نے فجر کی نماز پڑھی تھی تو اگر ہم ستائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے پکڑ فرما لیں گے پھر اسے اوندھے موں جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اس لیے فجر کی نماز کا خاص احتمام کیجئے ہمارے ماحول میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی نماز عام طور سے کم ہوتی ہے لوگ کم پڑھتے ہیں ہمارے سفر ہو رہا تھا بیت المقدس کا اور یہاں پلسطین کا تو وہاں کچھ یہودی بھی ملے ہم کو کس دور میں 1978 کے بات کر رہا ہوں یا 77 کی تو ہم نے کہا بھی آپ لوگ اتنی مہرت کیوں کرتے ہو یوں فرمایا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آسکتی وہ یہودی کہہ رہا ہے بھے کیوں نہیں آسکتی یوں فرمایا اس لیے لیے آنی آئے گی کہ جب تک فجر کی نماز میں اتنے نمازی نہیں ہوتے جتنی جمعہ کی نماز میں ہوتے ہیں جمعہ کی نماز میں جتنے نمازی آتے ہیں اتنے فجر کی نماز میں آنے شروع ہو جائیں گے اس وقت اللہ تلگے مددائی گی یہ بات آج سے کئی سالوں پہلے یہودی نے کہی تھی ہمارے سفر بہت ہوتے تھے اس وقت میں اب تو بڑاپی کی وجہ سے کئی جا نہیں سکتے پھر حالات کی وجہ سے نہیں جا سکتے اس لیے فجر کی نمازوں کا خاص طور سے احتمام کیجئے فجر کی نماز آدمی پڑھ لیں ہماری بہن پڑھ لیں بیٹی پڑھ لیں فجر کی نماز پورا دن سکون چین سے گزرے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ حدیث جو میں نے بیان کی فجر کی نماز والی یہ مسلم شریف میں ہے اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے آمین مآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم